یہ ہے جی ہمارے چھولیے کی تاری یا سبسچونوں کی تاری اور ساتھ ہم نے بنایا ہے رائٹا دونے چیزیں ہو گئی ہیں ریڈی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے تاکہ آپ کی کوئی چیز سکپ نہ ہو اور یہ مزیدار سا ڈینر آپ کے لیے زبردست سا ریڈی ہو جائے آج چلتے ہیں ریسپی کی طرف اور دیکھتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کچھ چاہیے سبسچونوں کا پلاو تو نہیں میں اسے کہوں گی تاری کہوں گی کیونکہ مرچ مسالے والی ہم نے بنانی ہے تو سبسچونوں کی تاری بنانے کے لیے ہم نے یہ آدھا کلو نکلے ہوئے چنے لے لیے ہیں اس کے ساتھ یہ ہمارے پاس دو کٹوری جو تقریباً ڈیڑ پاو کی ایک کٹوری ہے یعنی تین پاو ہمارے پاس چاول ہیں اس کے ساتھ ہم نے یہ دو میڈیم سائز کے پیاس لے لیے ہیں یہ ساتھ آٹھ ہری مرچیں لے لیے ہیں یہ ڈیٹ ٹیبل سپون بھر کے ہم نے کٹی ہوئی مرچ لے لیے ہیں یہ تھوڑی سی زیادہ تیز ہے ہمارے والی اور یہ ایک ٹی سپون سے تھوڑا کم ہے جو ہم نے حلدی لے لیے ہیں یہ دو ٹیبل سپون بھر کے ہم نے کسوری میتھکہ لے لیا ہے اور یہ ہمارے پاس چکن کے ونگز اور گردنے اور یہ اس ٹائپ کے چکن پڑا ہوا ہے جو کہ ہڈیوں کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہے اس کی یخنی اور اس کا فلیور جو ہے وہ ہمارے چنے والے چاولوں کا ٹیسٹ بہت بڑھانے کے لیے اچھا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے یہ لے لیا ہے نمک نمک ہسپے ذائقہ جائے گا جتنا ہمیں چاولوں کے لیے چاہیے ہوگا اتنا لے لیں گے ابھی فیلال ہم نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے اس کے ساتھ ہم نے جو لینا ہے یہ چار پانچ ہم نے ٹیماتر لے لیا ہے ہمیں تقریباً ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ گرام کے قریب ہمیں دہی بھی چاہیے ہوگا وہ بھی لے لیں گے اس کے ساتھ یہ گرم مسالہ دیکھ لیں جو ہمیں چاہیے یہ ہم نے ہاف ٹی سپون کے قریب کالی مچھے لے لیا ہے دو بڑی لائچی لے لیا ہے ایک تیز بھات لے لیا ہے یہ تھوڑی سی جلوطری ہے کوارٹر جائفل کا لے لیا ہے یعنی جائفل کو توڑ کے کوارٹر اس کا حصہ اور یہ چھوٹے موٹے پیس جو ہے ہمارے پاس دارچینی کے ہیں یہ دو ٹیبل سپون بھر کے ہم نے لے لیا ہے زیرے کا سابت زیرہ چاہے گا یہ سابت کرے مسالہ ہی ہم اس میں شامل کریں گے اور مسالہ شامل نہیں کریں گے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف اور دیکھتے ہیں ہم نے اس کو کیسے بنانا ہے بہت ہی لزیز بنتے ہیں تھوڑی سے میرس مسالے والے چلتے ہیں ریسپی کی طرف بسم اللہ رحمہ میرا ہی ہم آگے اپنے پین کی چینل اور ایک تپ سے تھوڑا سزیادہ آئل اس میں شامل کریں گے کیونکہ چاول ہمارے پرانے ہیں اور پرانے چاولوں میں تھوڑا سا آئل زیادہ ہی جاتا ہے یہ پیاس ہم ڈال کے ایک چیز جو ہم نے آپ کو نہیں بتائی وہ ہے لیسپی کا پیسٹ وہ بھی اس میں شامل کریں گے اس کو فرائے کر لیتے ہیں ہم نے بہت زیادہ اس کا کلر نہیں چینج کرنا ہے یعنی ان کو ساپٹ کر لیں گے اور ہلکا سا تنکی شونے تاکہ ہم ان کو فرائے کر لیتے ہیں ہمارے پیاس تینک پونا شروع ہو گئے تو یہ سابت کرے مسال ہم شامل کریں گے یہ جو بڑی لائچی ہے اس کو ہم نے ہلکا سا کوپ کے تو پھر اس میں شامل کیا ہے اب اس میں شامل کریں گے ہم اپنا چکن اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے ساپ ہی ہم ڈال دیں گے لسن لسن کا پیسٹ ہم نے دو تیبل سپین بھر کے اس میں شامل کرنا ہے کیونکہ چابلوں میں لچن بہت بھی زبردستی پی لیتا ہے اس کو فرائے کر لیتے ہیں کلر چین لیونے تک ہمارے چکن بڑا زبردستا فرائے ہو رہا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے یہ اپنے تماتر ہم نے بہت باریت والے نہیں کھٹے ہیں ان کے ساتھ بھی ملٹ ہو جانا ہے اس کو اچھے طریقے سے فرائے کرتے ہیں ساتھ ہم اپنے مرچے اور خلدی نمک سارا کچھ حمل کر لیتے ہیں اس کو تھوڑا سا پکنے دیتے ہیں تاکہ یہ اس میں جو ہم نے تماتر شامل کیے ان کا پانی خوشک ہو جائے اور یہ ہماری مرچے اور حلدی وغیرہ تھوڑا سا پک جائیں تین منٹ ہو گیا ہے اس کو پکنے کے لیے رکھے ہو گئے یہ میرا چکن کافی اٹھ تک تینڈر ہونے ہاں ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے اپنے یہ چنے اور ان کو ہلکا سا بھون لیتے ہیں دو سے تین منٹ بھوننے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے اپنی دہی دہی ہم نے تقریبا ڈیڑھ سو گرام اس میں کافی ہو جائے گی کیونکہ ہمارے یہ ٹوماٹر بھی ہیں دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اس کو بھونتے ہوئے اب ہمزید ایک دو منٹ اور بھوننے کے تو پھر ہم اس میں دگی شامل کریں گے ہم نے دو منٹ بھون لیا اس کو اب ہم اس میں شامل کریں گے دگی اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے تھوڑی دیر اس کو پکنے کے لیے اور چنیں گلنے تک کے لیے اوپر سے ڈھک کے رکھ دیتے ہیں اسے کے لیے ہمیں چنیں گلانے ہیں ہم نے ایک گلاس پانی ڈال کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا پانی سے سات منٹ ہو گئے ہیں کیونکہ ہمیں چاہیے تھا کہ یہ چنیں ہمارے ڈال جائیں تو یہ بڑے زبردست سے ڈال جائیں ہیں ہم نے تھوڑا چکتی ہے اب ہم اس میں یہ حریمچے شامل کریں گے اور ساتھ ڈالیں گے پانی جتنے ہم نے چاول لیا ہے اسے ڈبل پانی ہمیں چاہیے تو ہم وہ ناف کے لیے آتے ہیں ہم اس میں شامل کرتے ہیں ہمارے پاس دو کٹوری چونکہ چاول تھے تو یہ چار کٹوری ہم نے اس میں پانی شامل کر دیا ہے اس کو بوائل آنے دیتے ہیں ساتھ باقی چیزیں اس میں شامل کرتے ہیں ہم نے ادرک آپ کو نہیں بتایا جو کہ اس کے سبلے کے جان ہے اور ادرک شامل کرتے ہیں اس میں ڈیڑھ سے دو ٹیبل سپون ہمارے پاس ادرک کا پیسٹ ہے اس میں کسوری مِتھی کو یہ کسوری مِتھی تو ہم نے آپ کو بتائی تھی یہ شامل کی اس کے ساتھ ہم نے شامل کرنا ہے اس میں ہرہ دھنیا یہ جب پکنے کے قریب ہوں گے چاول تب ہم نے اس میں ہرہ دھنیا شامل کرنا ہے اب اس کو بوائل آنے دیتے ہیں اور ادرک شامل کر لیتے ہیں ہمارے پانی کو بوائل آ گیا اس کو مکس اپ کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں ادرک شامل کیا ہے تو یہ بی بی پیسٹ ہم نے شامل کیا تھا تو وہ اتنا اچھا سا ابھی مکس اپ نہیں ہوں یہ بسم اللہ یہ ہمارے روکے چاول اس میں شامل بہت کی عزیز یہ تاری بنتی ہے یہ سبس چنوں کی تاری جو ہے یا میرچ مسالے والے چاول آپ کہہ لیں تو نمک تیز کر لیتے ہیں نمک تھوڑا سا کم لگ رہا ہے اس میں نمک آپ نے اپنے حسبے ضرورت حسبے ذائقہ شامل کرنا ہے تو ہمارے لیے اس میں کم ہے اس لیے ہمیں اور شامل کر دیا ہے اس کو تھوڑا سا ڈھاک کے پکاتے ہیں تاکہ یہ جلدی سے پک جائیں دو منٹ ہو گیا ہمیں اس کو ڈھک کے رکھے ہوئے اس کو ہلکاس سہیلا دیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پانی کا فیر تک کچھ کو گیا ہے لیکن ابھی دم والے چاول نہیں بنے اب ہم اسی سٹیج پہ شامل کریں گے یہ اپنا دھنیا دھنیا اس میں وافر مقتار میں ہوں تو بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو اس میں شامل کر دیتے ہیں تاکہ اس کا فلیور بھی اس میں آ جائے یہ دیکھنے میں بھی بہت مزے کے لگ رہے ہیں اور کھانے میں تو ہوں گے ہی لاج بات ہمارے چاول آگے ہیں دم پہ جی ہم اس کو لگاتے ہیں آج سے یہ دس منٹ کا دم اور پھر دکھاتے ہیں آپ کو اس کی فائنل لک بہت ہی مزیز بنے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا جب تک ہمارے چاول جو ہیں وہ دم پہ لگے ہیں تو ہم اس کے لیے سرف کرنے کے لیے ساتھ رائتہ بنا لیتے ہیں یہ ہم نے دو میڈیم سائز کے کھیرے جو ہیں وہ چاپ کر لیے ہیں یہ ایک سے دو ہری پیاس ہیں اس کو بھی ہم نے باریک چاپ کر لیا ہے اور تھوڑا سا ہم اس میں شامل کریں گے بہرہ دھنیا اس کا فلیور بھی بہت جبردست لگتا ہے اور یہ ہے آئیس برگ بند کو بھی کی طرح ہوتا ہے لیکن بند کو بھی نہیں ہوتا اس کا ٹیسٹ بھی کرنچی سا بڑا مزے کا لگتا ہے اس میں تو اتنا سا پیس ہم اس کو بھی کٹ کر لیتے ہیں تو وہ ڈالتے ہیں اس میں ہاں جی تو یہ آئیس برگ بھی ریڈی ہو گیا اب ہم اس میں شامل کریں گے ہلکا سا نمک اور دہی اور تھوڑی سی کالی مرچ یہ ساری چیزیں شامل کر کے ہم اس کو مکس اپ کر لیں گے اور ہمارا رائتہ ہو جائے گا ریڈی ہم یہ دہی شامل کریں گے اس میں سب سے پہلے ہم تھوڑا سا نمک شامل کرتے ہیں جتنی ہمیں ضرورت ہے اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا زیرہ پاورڈر شامل کر لیتے ہیں کیونکہ اس سے ٹیسٹ اس کا زبردست انہینس ہو جاتا ہے ہاف ٹی سپون ہم نے زیرہ پاورڈر شامل کر لیا اس کے ساتھ ہاف ٹی سپون ہی ہمیں یہ کالی مرچیں یہ کٹی ہوئی کالی مرچ ہے کسی ہوئی نہیں ہے یہ شامل کر کے اس کو پھینٹ لیتے ہیں کیونکہ پھینٹنے کے بعد ہی ہم اپنے سیلٹ میں شامل کریں گے یا رائتہ بنائیں گے جس کا دہی کو ہم نے اچھے طریقے سے پھینٹ لیا ہے اور ہم اس میں شامل کر دیں گے یہ ہمارا رائتہ ریڈی ہو گیا اب ہمارے چاولوں کو دم آ جاتا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کو یہ بہت ہی لذیذ رائتہ لگتا ہے چاولوں کے ساتھ دم ہمارا آ چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست چاول بن گئے ہیں دیش آؤٹ کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو یہ ہمارے سبس چنوں کی تاری یا مرچ مسالے والے ہرچنے یا چھولیا والے چاول بہت ہی لذیذ بنے ہیں بہت ہی زبردست بنے اور ساتھ ہم نے یہ بنایا ہے رائتہ انشاءاللہ آپ کو یہ دونوں چیزیں بنائیں گے تو پسند آئیں گے پسند آجائے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور پیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو میری ویڈیوز میری ولوگز میری ریسپیز میری ریمیڈیز ملتی رہیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ